تو اس وقت سردار تنویر علیاس خان کے خلاف اس نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ پراشوٹر ہے بنی گالا میں یہاں کے احتجاج کیا جتنی میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی تھی اس میں اس نے اپنا وقل استعمال کیا آپ جیسے لوگ جو تھے اس وقت راجہ وقاس نسیم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے میں نے اس کو اپنے آتھوں پر اٹھا کے پھلا تھا اور کلن نسیم میرے استاد تھے اور ہم نے زنگی کا بہت بڑا جو تائم ہے وہ ہم نے اگتھے گزارا انفارچنیٹلی راجہ وقاس نسیم جو ہے اس میں بہت پوٹینسل تھے بہت پوٹینسل تھے اس کی زندگی بہت کم تھی اور وہ زیادہ تیر جو ہم میں رہ نہ سکا زیاوال کمر میرے بچوں کی جگہ چھوٹا لڑکا ہے وہ میں نے اس کے باپ کو کہا تھا کہ اس کو بیفور ٹائم آپ الیکشن کی سیاست میں مت ڈالو میں نے اس کو اس وقت کہا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا زیاوال کمر اچھا لڑکا ہے اس کو پڑھاؤ اس کو یونیورسٹی میں بیجو اس کو الیکشن کی سیاست مت کرواؤں اگر الیکشن کی سیاست آپ نے کروائی تو منیموم تین الیکشن یہ آرہے گا کم از کم تین الیکشن آرہے گا تین الیکشن وہ آرہا ہوئے اور اس میں کوئی پوٹینشلز نہیں ہے اس میں کوئی کوالیٹیز نہیں ہے کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں لینڈین ہوگا یا بارگین ہوگا وہ پی ڈی ایم کرے گی اور اس کا اثر سوخ جو ہے وہ وستی حلقے پہ بھی پڑے گا بیلی صاحب پی ڈی ایم نے جو حال میرے ملک کا کیا ہے جس ملک کے لیے ہماری جان قربان ہو مجھے اگر میرے جسم کو سو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں ہر ٹکڑے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ آئے گا تقریباً پینتیس ہزار ووٹ آپ کے اگینسٹ ہے جس میں پاکستان تیری کے انصاف پچھلے الیکشن میں میز بیس ہزار ووٹ لے سکی تھی دوہزار سولو میں مشتاق پناس کو سہدار کمر زمان صاحب لے آئے انہوں نے کیا کیا کہ سہدار کمر زمان کی زمانت ضبط کرا دی اس کے پاس سہدار کمر زمان صاحب تنگیری لیاز کو لے آئے تنگیری لیاز کو انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا دوہزار چودہ سے لے کے اب تک جو آزاد کشمیر میں پاکستان تیری کے انصاف کے ساتھ ہوتا رہا جو لیڈرشپ جو بھی تھی اس وقت کی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تیری کے انصاف کے کارکنوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی کہ کبھی ٹکٹ جو ہے وہ پیسو کی بنیاد پر تقسیل کیے جاتے رہے اور جو ایک برادریزم کا انصر ہے آزاد کشمیر میں وہ بھی موجود ہے زیادہ سٹرانگ دو ہی علکے تھے ایک برہ سے سلطان محمد صاحب کا علکہ تھا اور دوسرا ویسی باہ کا علکہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکز میں حکمت تھی تو تب انیس آزار آٹھ سو پچیس ووٹ سردار تنمیر علیہ خان کو ملے اب مرکز میں پی ڈی ایم ہے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باغی گروپ ہے جس نے تحریک انصاف سے بغاوت کر لی اب تو حالات جو ہیں وہ یک سر تبدیل ہو گئے آپ نے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ سینس پریویل کر گیا جس کو کہتے ہیں کہ دولت کا انصر کیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو دو ازار اکیس میں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا آج جماعت نے آپ کو آخر ٹکٹ دے دیا پوری آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ڈائنمکس تھوڑے سے مختلف ہیں اب یہاں پہ صرف ہے ایک سیٹ کے اوپر انتخابات ہوں گے آٹھ جون کو جو سیٹ ہے سردار تنویر علیہ السخان کی نائلی کے بعد خالی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرنٹ ویو میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں سردار ولید مختار پاکستان میں سیاسی حدد جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اگر سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست دو مہور ہیں اس کے دو پائیوٹ پوائنٹس ہیں جن کے گرد گھوم رہی ہے یعنی عمران خان اور انٹی عمران خان ایک طرف تو پیڈی ایم کی جماعتیں اور دوسری جانب صرف عمران خان جن کے ساتھ اب جو تحریک انصاف سے وبستہ لوگ تھے وہ بھی اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں آج کے دن بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی جو پولیسیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیسیز ہیں وہ کہیں کہ شاید ٹھیک نہیں ہیں یا پھر لوگوں کی جو اس وقت سیاست کو لے کے جو سوچ ہے جو عمران خان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے وہ آستہ آستہ کر کے سائٹ پہ ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کی ہم بات کریں گے جہاں پہ پارٹی کے صدر اور سابق بجریعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاز خان جو ہیں وہ ایک عدالتی حکم پہ نائل ہوئے زیراعظم شپ جو تھی وہ بھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی صدارت کے علاوہ جو سیٹ انہوں نے جیتی تھی اس پہ بھی نائل ہو گئے آزاد کشمیر کی سیاست کے ڈائنامکس پاکستان کی سیاست سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ہیں لیکن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اس وقت پر کہ جب پاکستان میں دو سیاسی دھڑے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی آٹھ جون کو ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے جو سردار تنویر علیاز خان صاحب کی نشست خالی ہوئی تھی اس حوالے سے راجہ زمیر صاحب کرنل ریٹائٹ راجہ زمیر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس سیٹ پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دو ہزار دو ہزار اکیس کے الیکشن میں کامیاب ہوئی تھی اور پھر اسی سیٹ کی وجہ سے سردار تنویر علیاز خان صاحب پارٹی کے صدر بھی بنے پارٹی کو پارٹی نے ان کو پرائم نیسٹر شپ بھی دی اب جو ہے وہی تنویر علیاز خان صاحب عمران خان سے موڑ چکے ہیں عمران خان کے مخالفت میں بیانات ان کے سامنے آتے ہیں ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے کرنرل ریٹائٹ راجہ زمیر صاحب موجود ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے پارٹی نے ان کو منتخب کیا کہ وہ نامزد امیدوار ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے لے ففٹین سے وستی باغ کا یہ حلقہ ہے ان سے جانیں گے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈائنامکس ہیں یا پھر جو ان کی کانسیچوینسی ہے وہ اس سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں کیا پلانز لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے یا پھر وہی روایتی انداز ہوگا جو کہ ماضی میں دیکھنے ہمیں آیا کنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا سب سے پہلے تو مبارک بات کہ آپ کو پارٹی نے منتخب کیا آپ نے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ سنس پریویل کر گیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ دولت کا انصر کیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو دوہزار اکیس میں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا آج جماعت نے آپ کو آخر ٹکٹ دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے تو مجھے ٹائم دیا ہے انفیٹ ہے یہ جو الیکشنز ہے نا زمین انتخابات یہ جرنل الیکشنز سے بالکل مختلف ہیں جرنل الیکشنز میں ایک تو پوری پارٹی کی جو پالیسیل ہوتی ہے اور پوری آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ڈائنمکس تھوڑے سے مختلف ہیں اب یہاں پہ صرف ہے ایک سیٹ کے اوپر انتخابات ہوں گے آٹھ جون کو جو سیٹ ہے صدا تنویر علیہ صان کی نائلی کے بعد خالی ہوئی انفیٹ ہے یہ وسیع الکا عمرہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا گھڑ ہے اور یہاں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی مروم کرنل نسیم صاحب نے دوہزار چودہ میں اور انفارچنیٹلی الیکشن سے پہلے ان کی ڈیٹھ ہو گئی اور دوہزار سولہ میں ان کے چھوٹے بائی راجہ خرشید صاحب نے اس سیٹ پہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا تو اس وقت ظاہر ہے اصل میں انفارچنیٹ ہے ہماری آزاد کشمیر کا جو اوپر آر جو الیکشن کا پروسس ہے تو وہ جب میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے بہت کوفت ہوتی ہے اور یہ جو ہماری اپنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک ساپہ الیکشن نہیں ہوتے تو پہلے یہ فرض کیا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوگئے اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوگئے وہاں دوسری پارٹی آ جاتی ہے وہ پھر دو الگ الگ پارٹییں ہوتی ہیں یہاں پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی ان کے حقوق نہیں ملتے مرکز سے فانڈز نہیں ملتے اور پارٹی دوسری پارٹی ہوتی ہے مخالفت ہوتی ہے تو میری جو ہے نا آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کی پلیٹکس کو آپ لوگوں نے عزت کا مقام دینا ہے تو پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک ساتھ الیکشنز ہونے چاہیے ہیں یہ جو آپ کے الیکشنز بھی بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کنر ریٹائیڈ راجہ محمد نصیب صاحب کا جو کہ مرہوم ہیں ان کی کاوش تھی دو ہزار چودہ میں جب آزاد کشمیر میں وہ سنسی پریویل نہیں کر پا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہاں کی ریاستی جماعت مضبوط تھی پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون تو اس وقت جو ہے انہوں نے امران خان کا جو پیغام تھا وہ آزاد کشمیر میں پہنچایا پارٹی کی بنیاد رکھی لیکن اگر ہم راجہ صاحب اس کی بات کریں کہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک جو آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا جو لیڈرشپ جو بھی تھی اس وقت کی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی کہ کبھی ٹکٹ جو ہے وہ پیسوں کی بنیاد پر تقصیل کیے جاتے رہے اور جو ایک برادریزم کا انصر ہے آزاد کشمیر میں وہ بھی موجود ہے دیکھو ورید صاحب میں آپ کو بتاؤں نہ کہ دو آزار سولوں میں جب الیکشنز ہوئے نہ تو کچھ چودہ ہم پندرہ آزار ووٹ لیے راجہ خوشید صاحب نے اس کے بعد جو انا پھر میں نے بھی پارٹی جائن کی اور اور بھی کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی جائن کی تو ہمارا جو ووٹ بینک تھا وہ بڑھتا دیا دو آزار اکیس میں جب ہمارا پارلیمنی بورٹ کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ سٹرانگ دو ہی علکے تھے ایک بریشتر سلطان محمود صاحب کا علکہ تھا اور دوسرا ویسی باہ کا علکہ تھا تنویلی علیہ صاحب جو ہے نا وہ کہیں سے آگے اور انہوں نے اپنا مذہبہ وہ پریویل کر گئے اور ٹکٹ جو ہے نا ان کو دے دیا گیا تو پھر تنویلی علیہ صاحب کامیاب ہو گئے تو تنویلی علیہ صاحب جو ہے نا سچی بات ہے چکہ ان کو پولٹیکل ایکسپینیس تھا نہیں وہ کسی پارٹی کے ایسا چھو اس طرح ممبر رہی نہیں تھی وہ ہی بزنسمن اللہ نے ان کو بہت موقع دیا اتنا موقع میرا خیال ہے تاریخ جو ہے نا آزاز کشمیر کی نہیں بلکہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں اتنا اچھا کسی کو موقع نہ دیا گیا ہو کہ وہ بندہ آئے تو ممبر بن جائے اور پھر نوم ہونے کے بعد پرائم نیسٹر بن جائے اور ایک سال بھی نہ گذارے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے تو دیس آز آن پانچلیس کا نقصان پھر اوورال جو ہے نا آزاز کشمیر کی ہماری تعمیر و ترقی اور جو حکمتی امور ہیں ان کو بھی ہوا ان کو بھی ہوا اس کو چھوڑ بھی دیں رائے صاحب جو اس وقت کی صورتحال ہے جو اس وقت کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کی صورتحال یہ ہے آپ کا جو مقابلہ ہے وہ آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ انتہائی سٹرونگ ہے اگر ہم دو ہزار سولہ کے الیکشن کی بات کریں دو ہزار اکیس کے الیکشن کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکز میں حکمت تھی تو تب انیس ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ سردار ترمیر علیہ الس خان کو ملے اب مرکز میں پی ڈی ایم ہے آزاز کشمیر میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باغی گروپ ہے جس نے تحریک انصاف سے بغابت کر لی اب تو حالات جو ہیں وہ یک سر تبدیل ہو گئے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا پیشن سے میری بات سنیں یہاں پہ جو بھی حکمت ہوتی ہے پاکستان میں مرکز میں جو حکمت ہوتی ہے وہ ہر صورت میں لوگوں کو خرید کے لوگوں کو دانس دانلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں فارج ایمپل دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا چھے اتنا مضبوط تو مقام تھا نہیں لیکن چونکہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حبت تھی تو وہ پھر پولیس آزاز کشمیر کی انتظامیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں بلکہ اور جو فیکٹرز ہوتے ان کو استعمال کرپے اپنی حکمت بناتے ہیں تو دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی کی حکمت بن گئی آزاز کشمیر میں اچھا اس کے بعد دوہزار سولہ میں پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکمت تھی تو انہوں نے کیا کیا اسی طرح وہی چریش جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے مسلم کانفرنس کے لوگ تھے ان کو توڑ کے تو وہ دوہزار سولہ میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکمت بنا دی اور دوہزار سونوں میں مسلم لیگ کی جو حکمت بنی تو اس میں مشتاق مناس صاحب جو ہے وہ ایک انکر تھے ٹی وی کے انکر تھے اور ان کو کہ جی نواز شریف صاحب کا جو اعتماد حاصل ہے تو پولٹیکل تجربہ تو ان کو کوئی نہیں تھا تو انہوں نے مسلم لیگ نون پاکستان میں تھی انہوں نے جو انا زور زبردستی جو بھی داندلی جو کچھ بھی ہوتا سارے طریقے اختیار کر کے ان کو جو انا ایم ایل ای بنا دیا تو گیانا مالا جو ایم ایل ای ہمارا تھا سرار کمرزمان سولو میں وہ آر گیا اور سولو میں ایک نیا بندہ جس کا کوئی پولٹیکل ایکسپینس اس طرح نہیں تھا وہ جیت گیا اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ دوہزار اکیس میں جب ہوا تو دوہزار اکیس کے الیکشن میں سارے لوگ اب احران ہو گئے کہ ایک فرض کیا ایک منسٹر ہے مسلم کانفرنس کا پانچ سال وہ اس نے مسلم کانفرنس میں گزارے اس کے بعد جب مسلم کانفرنس کی حکمت ختم ہوئی تو وہ حضور جو ہے نا وہ آگے مسلم ملک نون میں آگے پانچ سال اس نے وہاں گزارے مسلم ملک نون جو ہے نا جب ان کی حکمت ختم ہوئی تو وہ حضور تشریف لے آئے پیپلز پارٹی میں وہاں کے منسٹر بن گئے تو نئی لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر میں نئی لیڈرشپ کو ابر نہیں دیا جا رہا وہی لوٹے ون سے ٹو، ٹو سے ٹری، ٹری سے فور تو پارٹیوں بدل بدل کے جو ہے نا تو وہ پھر اپنے حکمت میں آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ this is a tribal area یہ tribal area ہے یہاں پہ جو پھر یہ جو ہمارے سیاسدان ہیں تو یہ اگر منسٹر بنتے ہیں تو یہ منسٹر کوئی حکمت کے نہیں ہوتے یہ منسٹر ہوتے ہیں اپنے حلکے کے اور حلکے میں بھی جو ہے نا اپنی برادری کے جو ہے نا وہ امیلے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی وہ کشتی کسی کی پار ہو یا دھر میں ہو وہ اپنے بورٹ بینٹ جو ہے اسی کو جو ہے نا وہ بحفظ کرتے ہیں اور عام لوگوں کا جو 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 مسائل ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہمارا حلکہ جو ہے شمالی باغ جس جس باہ جس area سے میں تعلق رکھتا ہوں 74 میں آزاد کشمیر میں پہلی دفع الیکشنز ہوئے تھے آج تک آج تک شمالی باغ سے کسی بندے نے الیکشن نہیں لڑا کسی بندے کو چھوٹی پارٹی کا بھی ٹکٹ نے دیا گیا اور بڑی پارٹی تو دھور کی بات ہے میں فتح فست آئے فتح فست آئے مجھے موکہ ملا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کا ٹکٹ جو آنا مجھے ملا ہے تو ہمارے مسائل بیشمار ہیں بیشمار مسائل ہیں ہمارے ہمارے روڈز نہیں ہیں ہمارے ہمپانی کے مسائل ہیں ہمارے پاس سکول نہیں ہیں ہمارے پاس کالیجز نہیں ہیں ہمارے پاس جو فوڈ سینٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں پھر لوگ ملازمتیں بیس بگلا ایک ہے ریموٹ ترین ایریا ہے وہاں پہ آپ یقین کریں لوگ پی ایش تی کی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں لوگ ماسٹرز کی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں ان کو پرائمری ٹیچر کی جو ہے نا وہ نوکری بھی نہیں ملتی اس لیے نہیں ملتی کہ انظام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں کا ایم ایل اے ہوگا جہاں کا منیسٹر ہوگا وہی اپنا بندو کو جو ہے نوازے گا تو وہ پھر ظاہر ہے یہاں آج تک کبھی جو ہے نا اچھا رائے صاحب مسائل کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو بست کی حلق ہے یا پھر باغ ہے یا پھر ازاد کشمیر ہے ہر جگہ مسائل تو بے شمار ہے اس میں کوئی دورائے ہے ہی نہیں آپ جو ذکر کر رہے ہیں جو جماعتیں پاکستان میں اقتدار میں ہوتی ہیں جو تاثر میں سمجھ سکا ہوں ابھی کہ ابھی چونکہ پی ڈی ایم ہے تو اس وجہ سے ازاد کشمیر میں بھی جو لیندین ہوگا یا بارگین ہوگا وہ پی ڈی ایم کرے گی اور اس کا اثر سوخ جو ہے وہ وستی حلقے پہ بھی پڑے گا کیا ایسا ہی ہے کہ جو پی ڈی ایم ایسی بات نہیں ہے بلی صاحب پی ڈی ایم نے جو حال میرے ملک کا کیا ہے جس ملک کے لیے ہماری جان قربان ہو مجھے اگر جو میرے جسم کو سو ٹکڑوں میں اگر تقسیم کر دیں ہر ٹکڑے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ آئے گا آواز آئے گی ہمارا ملک ہے ہم نے اس کے لیے قربان یہ دی ہوئی ہیں میرا بڑا بیٹا شہید ہے تو یہ پی ڈی ایم نے ملک کا حال کیا کر کے رکھ دی ہے تو پی ڈی ایم جو ہے نا آزاد کشمیر میں ان کا کوئی انفیونس نہیں ہے لوگ ہمارے لکھے پڑے ہیں لوگ ہمارے بڑے سمجھ دار ہیں لوگوں میں آویرنس ابھی بہت ہے پی ڈی ایم کا کوئی یہاں پہ اثر نہیں ہوگا چونکہ ایک ہی ٹکٹ ہے یہاں پہ کوئی زیادہ ہے اس طرح کی بات ہے نہیں کہ یہ حکمت اس سیٹ سے حکمت بنے گی یا حکمت بگڑے گی تو وہ چیز چونکہ ہے نہیں اس لیے وہ پی ڈی ایم نویتنی ایفرٹ بھی کرے گی اور اگر ایفرٹ بھی کیا تو اس کا فرق نہیں پڑتا تو اگر یہ جلسے جلوس جو ہے نا جو ایفرٹ کیا بلاول کمرزمان کائرہ صاحب تشریف لائے بھئے آپ وفاقی وزیر ہو آپ جانا گلی کچو میں کس لیے پھیر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کا ایک عزت ایک مقام ہے آپ گلی کچو میں مت پھیر ہو ایک سیٹ ہے ٹوٹل ایک سیٹ ہے اس کے لیے لوگوں کو جانا اپنی رائے کا استعمال کرنے دو لوگوں کو آکے رائے دو لوگوں کو انفلینس مت کرو ٹھیک ہے نا ماضی میں بھی ایسا اتر ہے سر اس میں پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی مسائل کی آپ نے بات کی ہے جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے جس کانسیچونسی سے آپ الیکشن کانٹسٹ کریں اس کانسیچونسی میں چودہ ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹ لیے تھے سردار زیاوال کمر نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے گیارہ ہزار اور چھتر ووٹ لیے تھے راجہ مشتاق مناز صاحب نے اسی طرح نو ہزار چھ سو چونسٹھ ووٹ لیے تھے دو ہزار اکیس کے الیکشن میں راجہ یاسین صاحب نے اب یہ تمام جو ووٹ ہے یہ کولیکٹ ہے یہ کولیکٹیو ہے چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ یاسین صاحب جو ہیں وہ اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں ایک اتحاد کی صورت اگر بنتی ہے تو یہ سارا ووٹ بینک جو ہے یہ تقریباً پینتیس ہزار ووٹ آپ کے اگینسٹ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف پچھلے الیکشن میں محض بیس ہزار ووٹ لے سکی تھی کیسے کانٹیسٹ کریں گے مقابلہ کیسے کریں گے جب تین جماعتیں دوسری جانب ہیں ووٹ تو ٹوٹے گا آپ کا ولی صاحب میں آپ کو بتاؤں نا بات یہ ہے کہ یہ جو جن لوگ کا نام لے رہے ہونا انہوں نے سازش کر کے سازش کر کے ہماری جو برادری ہے نارمہ برادری یہ آزاد کشمیر کا یہ جو الکا ہے ویسٹی باغ اس میں سب سے بڑی برادری ہے تقریبا تھرٹی ایک تھوزن جو ہیں نارمہ بوٹ ہیں اور یہ جو لوگ ہیں فائز ایمپل دوہزار سولہ میں مشتاق پناس کو سعدار کمر زمان صاحب لے آئے انہوں نے کیا کیا کہ سعدار کمر زمان کی زمانت ضبط کرا دی اس کے پاس سعدار کمر زمان صاحب تنگیری لیاز کو لے آئے تنگیری لیاز کا انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے یہ زیاہ القمر ہے تو وہ پھر ریفرینڈم کرا کے اس کو راستہ دکھایا اس نے آکے تو کمر زمان صاحب کے بیٹے کو عرا دیا ٹھیک ہے نا اور پھر انہوں نے سب نے مل کر ہمارے برادری کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تاکہ یہ سب سے بڑی برادری ہے اور ان کو مختلفی سومیام تقسیم کر دیں اور آسانی سے جوانا ہم سیٹیں چیتا کریں دس ٹائم لوگوں میں آویرنس آگئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سانچ کے تحت نام برادری کو ایک سلافات کا شکار کیا گیا اور ان سے مختلف بانے کر کے مختلف طریقوں سے ان کے ووٹ لے کر پھر بعد میں ان کے حقوق کی دادرسی نہیں کی گئی حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی اب لوگوں میں آویرنس آگئی ہے کہ ہم اپنا حق لیں گے یونائٹ ہوں گے اور کسی بندے کو جو کہ جس بندے نے پہلے حکومت کیا یہاں پہ حقوق کا تحفظ نہیں کیا اس کو ووٹ نہیں دیں گی رائے صاحب آپ بات کریں برادریزم کی اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیل کی ڈائنامکس ہیں اس میں برادری کا کردار یا برادری کی بنیاد پہ ووٹ جو ہے وہی ہوتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شاید پسے پشٹ ڈال دی جاتی ہیں جیسے نارمہ برادری سودن برادری ملدیال برادری اس کے علاوہ بے شمار جو برادریوں کا گندستہ ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہاں میں یہ سمجھوں گا کہ ضرور آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ جب اسی برادری کا ایک فرزند اسی برادری کا ایک شخص جس نے علم بغاوت بلند کیا راجہ وقاس نسیم جس میں پوٹینشل کی کمی نہیں تھی جس کا کیلبر بہت زیادہ ہائی تھا تو اس وقت سردار تنویر علیاس خان کے خلاف اس نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ پارشوٹر ہے بنی گالا میں یہاں کے اتجاج کیا جتنی میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی تھی اس میں اس نے اپنا وقل استعمال کیا آپ جیسے لوگ جو تھے اس وقت راجہ وقاس نسیم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے جیکھو میں آپ کو بتاؤں نا جو راجہ وقاس نسیم ہے نا وہ میرے بچوں کی جگہ میں نے اس کو اپنے آتھوں پر اٹھا کے پھلا تھا اور کلن نسیم میرے استاد تھی اور ہم نے زنگی کا ایک بہت بڑا جو ٹائم ہے وہ ہم نے اگتھے گزارا انفارچنیٹلی راجہ وقاس نسیم جو ہے اس میں بہت پوٹینسل تھے بہت پوٹینسل تھے اس کی زندگی بہت کم تھی اور وہ زیادہ تیر جو ہم میں رہ نہ سکا اگر اس کی زندگی ہوتی تو بہت اچھا پرفارم کرتا بہت اچھا پرفارم کرتا اور پھر یہ جو جب الیکشنز ہوئے نا تو اس میں بھی جو راجہ وقاس نسیم ہے اس کا ایک رول ہوتا تو شاید جو ہنوہ تنویلی آس جو ہنوہ نہ جیت سکتا ٹھیک ہے نا لیکن انفارچنیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہے تو اس نظام کے تحت جو ہنوہ راجہ وقاس نسیم جو ہنوہ ہم سے جدا ہو گیا اب جو آپ بات کرتے ہیں یہ دولوں کنڈیٹیٹ جو میرے مدے مقابل ہیں ایک ہے زیاوال کمر زیاوال کمر میرے بچوں کی جگہ ہے چھوٹا لڑکا ہے وہ میں نے اس کے باپ کو کہا تھا کہ اس کو بیفور ٹائم آپ الیکشن کی سیاست میں مت ڈالو اور میرا ٹکٹ دوہزار گیارہ میں میرا ٹکٹ ضائع کرنے کے لیے سیدا مرزمہ انویسٹی علکے میں آگئے اور اپنے بیٹے کو اپنا ٹکٹ دے دیا میں نے اس کو اس وقت کہا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا زیاوال کمر اچھا لڑکا ہے اس کو پڑھاؤ اس کو یونیورسٹی میں بیجو اس کو الیکشن کی سیاست مت کروا اگر الیکشن کی سیاست آپ نے کروائی تو منیموم تین الیکشن یہ آرے گا کم از کم تین الیکشن آرے گا تو جب تین الیکشن آرے گا تو اس کی چیس ہی ماری جائے گی تو کمر زمان نے اس نے کہا زمیر صاحب کو فارغ کریں تو اپنا بیٹا جو ہے چلو اس کو میں گروم کروں گا تین الیکشن وہ آرہا ہوئے اور اس میں کوئی پوٹینشلز نہیں ہے اس میں کوئی کوالیٹیز نہیں ہے کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کوئی تعلیم ہے نہ کچھ ہے ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو مشتاق بناس جو ہے نا مشتاق بناس نے بڑا جو ہے نا لوگوں کو مدبہ اپنے اس میں کرنے کی کوشش کی تھی اور پونچ سال وہ منصر رہا کوئی اس کا بڑا پراجیکٹ جو ہے بڑا پراجیکٹ جو ہے نا وہ بلکہ میں موجود نہیں ہے کوئی سرک موجود نہیں ہے کوئی کالج موجود نہیں ہے کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے کوئی اور کام موجود نہیں ہے بلکہ اس کی موجودگی میں ایسے بھی ہوا کہ ڈسٹرک زفر آباد اور نیلم سے لوگ جو ہے نا جو یہاں سے سیتے ہیں خالی ہوتی ہیں تھی لوکل سیتے ہیں تو وہ وہاں سے لوگ برسی ہو کے آتے تھے لوگوں کو پتا ہے ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے نا اس نے کتنے شوق کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی نمائندی کی ہے تو یہ ڈسکارڈیڈ ہے مشتاق بناس بھی ڈسکارڈیڈ ہے شکرس کردہ دفعہ زیاہ کمر جو ہے نا وہ تین دفعہ شکرس کردہ ہے اس کا باپ پتہ نہیں کتنی دفعہ اسے شکرس کردہ ہے میں آئیم دن یو کمر آپ نیو کمر ہیں ویشو گوڈ لگ فر دا فیوچر اچھا دو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا علاقے کے مسائل کے اوپر بعد میں آتے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے ازاد کشمیر کی سیاست میں وستی الکے کی سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے جس نے دو ہزار اکیس کے الیکشن میں سردار تنویر علیہ السلام کی کامیابی میں جو ہے کلیدی کردار ادا کیا اور اس اپنی جماعت سے بھی ہاتھ دونا پڑے عبدالرشید ترابی صاحب آپ کی جماعت آپ کی برادری سے ہیں ان کا کیا کردار ہوگا ممکنہ طور پر کیا کوئی نیگوشیشن چل رہی ہے کہ ترابی صاحب اس الیکشن میں آپ کو سپورٹ کریں دیکھو جو ترابی صاحب ہے نا وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور انٹیائی جو ہے نا وہ ملزی شعور اور بڑے بڑے سنجید آدمی ہیں سمجھدار آدمی ہیں میں نے اپنے اپلیکیشن دینے سے پہلے پارٹی ٹکٹ کو کی اپلیکیشن دینے سے پہلے میں ترابی صاحب کے پاس کیا ہماری سرپستی کریں ترابی صاحب خود الیکشن نہیں لڑ رہے تو انشاءاللہ آئیم آئیم شور کہ ترابی صاحب بلکل بیتری انٹریقے سے آپ نے رول جا ہے وہ وہ پلے کریں گے اچھا رائے صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے آپ نے کہا کہ باغ میں میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں آسکے مشتاق مناس کا دور حکومت ہو یا سابق وزیر سید کا دور حکومت ہو سردار کمرو زمان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ باغ میں جو یونیورسٹری ہے باغ سے سودنگلی جو روڈ ہے ہلتھ کے جو منصوبے ہیں باغ میں اگر کسی نے عملی طور پر ادارے لائے ہیں تو وہ سردار کمرو زمان نے لائے ہیں کیسے آپ اس بات کو ان کی اس بات کو ریجیکٹ کریں گے کہ کیا وہ حقیقت کے منافی کہہ رہے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں بتاؤں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو حقیقت کے مغائر ہو یونیورسٹری جو ہے نا یونیورسٹری سردار کمرو زمان صاحب نے کوئی نہیں منظور کروائی یونیورسٹری منظور کروائی تھی خفدر کے مقام پر سردار ایٹیق صاحب نے اور وہاں سے باغ شفٹ کرونے میں یا کروانے میں سردار کمرو زمان صاحب کا رول ہے اور جس دن یونیورسٹری کا باغ میں اس کا افتتاح تھا افتتاح تھا تو اس وقت میں بھی موجود تھا اور سردار یاکوب صاحب موجود تھے اور ایک دو اور مشیر تھے اور بڑے لکھے پڑے باغ کے لوگ موجود تھے میں نے صدار کمرزمان صاحب کا اپنے سویچ میں کہا اور جو وائس چانسل صاحب تھے ان کو کہا کہ اللہ تعالی نے گارڈ ہیز گیون یو ایک گولڈن چانس اگر اس کی بنیاد اس یونیورسٹی کی بنیادہ میرٹ پر رکھو گے نہ تو یہاں سے آپ سکالرز جو آنے پردہ کریں گے آپ کا نام ہوگا کہ آپ نے میرٹ پر یہاں پر برفیاں کیے میرٹ پر ایڈمیشنز کیے اور اس کا پھیل آنے والی نسلے کھائیں گی لیکن کوئی میرٹ پر یہ بات میں نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسن میرٹ کے بغیر برثیاں ہوئیں لیکن ایک سر جو ہے نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ جو شروع کی برثیاں تھی وہ میرٹ کے مغائر تھی میرٹ کے بغیر تھی اور پھر آپ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی وائس چانسلر جو ہے وہ جیل میں چلے جائے اور انہی کی جو مطلب میرٹ سے ہر کے ایڈ کے جو کام ہوتے گئے انہی کی وجہ سے وائس چانسل صاحب جو ہے نا پتہ ہے کتنے دن جیل میں رہے اور اس کے بعد رہا ہو کس بعد میں بھی ریٹائر ہو گئے تو میرٹ پر اگر کام کرتے تو صدار کمرزمان صاحب کو گھر گھر پھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی میرے بیٹے کو ووٹ دو یا مجھے ووٹ دو لوگ خود با خود ان کو ووٹ دیتے لیکن جو انہیں نے کام کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا لانا جو ہے نا اس میں کمرزمان صاحب کا رول تھا اور میریور رول تھا لیکن یہ ہے کہ مرٹ پر برسیم کرتے تو یہ ایک ہمارا بہت زبردست قسم کی اسٹارٹیکل یونیورسٹی بنتی تو کمرزمان صاحب کا نام پاریش میں زندہ رہتا لیکن مرٹ پر کام نہ کیا ہے نا انہیں دیا ہے اور اب ہی اگر ان کو موقع ملے کا مرٹ پر کام نہیں کریں گا مرٹ پر کام نہیں کریں گا مسائل بے شمار ہیں لیکن پریسائزلی بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں جس ہلکے سے آپ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں آپ کی پرارٹیز کیا ہوں گی اور کس موٹو یا سلوگن کے تحت آپ الیکشن میں جا رہے ہیں چونکہ تحریک انصاف کا تو ایک ہی نعرہ ہوا کرتا ہے اعتصاب کا اب اعتصاب ظاہر ہے ایک سیٹ جیتنے پر تو نہیں ہو سکے گا آزاد کشمیر میں تو جو ایکسریت درکار ہے وہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت نہیں ہے دیکھو میرا جو سلوگن ہے میں انشاءاللہ دیکھو میں خود مرٹ پر مرٹ پر میں یہاں تک پہنچا ہوں مرٹ پر پہنچا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے جو نسل ہے ہمارے یہ یونگ بچے ہیں ان کو مرٹ ملے مرٹ کے اوپر جائیں وہ جاز میں جائیں مرٹ پر وہ تعلیم میں جائیں مرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پراگریس کریں تو مرٹ جو ہے نا میرا سب سے پہلا جو نکتہ ہوگا وہ ہوگا مرٹ نمبر ٹو جو ہے نا جو ڈیویلپمنٹ ہوگی نا ڈیویلپمنٹ تو وہ جو ہے نا وہ جو علاقے جن لوگ کو محروم رکھا کے ہے ابھی تک جانا ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے جو سڑکے نہیں ہیں سکول نہیں ہیں کالیجز نہیں ہیں تو ان کو میں پراریٹی دوں گا تیسری بات یہ ہے کہ جی ساری بات کرتے ہیں نا یہ سارے کہ جی وہ ہم ٹوریزم 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 پر جس علاقے میں ٹوریزم ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بھی ریسٹوسیں بنانے دیا جس علاقے میں ٹوریزم کے پوٹینسلز ہیں وہاں سڑکیں نہیں بنانے دی چکہ ان کے برادری کا علاقہ نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو ٹوریزم پوٹینسلز جو جگہیں ہیں ان میں ریسٹوسیں بنوائیں گے ان میں سڑکیں بنوائیں گے اس میں بجلی ہوگی اور اس میں ساری جو سولیات ہیں نا وہ انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے تاکہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بین اللہ قوامی لوگ جو ہیں وہ بھی آکے یہاں پہ آزاد کشمیر کا عسن آزاد کشمیر کی خوبصورتی آزاد کشمیر کا جو ابو آوام ہے اس کا جو ویڈر ہے اس سے جو آنا وہ لوگ نطف اندوز ہوں گے بہت شکریہ رائے صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا آزاد کشمیر کے مسائل تو بے شمار ہیں لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں ان سے التجا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو ضبوحالی ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے جو رسمی سیاست ہے جو ٹوٹی کھمبے کی سیاست ہے اس کو چھوڑ کے ڈیولپمنٹ کی سیاست کی جائے تاکہ عملی طور پہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کھڑا ہو جائے اس کے بعد یہ ٹوٹی کھمبے کی جو سیاست ہے جن کے اوپر ہم پانچ سال گزار دیتے ہیں شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہمارا نوجوان پڑا لکھا ہوگا جب ہمارے اس طبقے کو جو کہ محروم ہیں ان کو ان کا حق ملے گا جب صحیحت اور سیاحت کی سہولیات جو ہیں وہ علاقے میں باہم ہوں گی تو رزگار کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے آپ نے پروگرام دیکھا اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر